اعوذ باللہ من الشیطان جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کالاللہ تعالیٰ فی القرآن مجید وارفان اللہ کا ذکرک صدق اللہ الزیم حضرات مطرم بہت ہی شکر گزاروں میرے جناب بھائی صابر صاحب اور ان کے جتنے دیگر برادران نے آج کی محفل سجائی ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آج کی رات پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر کا شرف حاضر بکشا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی پاک بلند بارگاہ میں قابل و منظور فرمائے اور یہ دوست جو ہے تھوڑا ایسا یہ خلاف پورا کر دیں ذرا بیر مربانی ہے تھوڑا تھا آگے تشریف لیں آجیں یہاں تھوڑا تھا مل کر بیٹھنا جو ہے میرے آقی علی جپال کے صحابہ کی سنت ہے آپ سرکار دوالم نبی علیہ وسلم کی جب کچھری لگتی تھی تو صحابہ ایسے بیٹھتے تھے کہ بیچ میں سے ہوا بھی کراس نہیں ہوتی تو اس لیے آقی علی جپال کے صحابہ کی سنت ہے یہ خلا جو ہے پورا کر دیں بڑا تھوڑا آگے تشریف لیں میرے بانی ہے ذرا درد پاک پیش کیجئے رسول اللہ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ قَيَا حَبِبَ اللَّهِ بَا وَزِبْلَنْ پَرْلِجِ صَلَلَىٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ قَيَا حَبِبَ اللَّهِ اگر دفت کے کوشش کروکا کہ ایک ماحول بن جائے تو اسی ہی زمن میں رہتے ہوئے آپ نے میرا ساتھ دینا ہے ایک ربائی سے آغاز کرتا ہوں کیا حَبِ عَلَيْهِ ۔۽ ۚ موسیقی 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 تاج دارے قطب نبوات تاج دارے قطب نبوات نارے ریسالہ آج تک خوشبوہ پہیاں یوں دیاں نے میرے آقا جو میں کان کھلار گہنے تیارو زندگی او نا دے زندگی 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 جڑکت مچو نا دے گزار گہنے تیو دے نامتوں بے پروانے جیڑے مالو ذائع کی جان بار گہنے او ناصری شاہ قسم رب دے انج پہ الگ دائے او جیویں نگ کے ہونے سرکار گہنے او ناصری شاہ قسم رب دے انج پہ الگ دائے او جیویں نگ کے ہونے سرکار گہنے او جیویں نگ کے ہونے سرکار گہنے اور میرے ناصر بھائی نے ابھی مولا حسین کا ذکر کیا تو اسی حوالے سے کیونکہ سبھی آشک بیٹھے ہیں مولا حسین کے سبھی آشک بیٹھے ہیں کہ سرکار دا بولے ہر جملا چکرین نہ بن دا تکی بن دا او دی خاک نہ لین تا ہر ذرہ چہر مین نہ بن تا تکی بن دا چہر مین نہ بن تا تکی بن دا تے دکھ دردہ دکھیاں لیے ہاں کے سکھ چین نہ بن دا تے کی بن دا چوسن والا زبان محمدین جہ حسین نہ بن دا تے کی بن دا چوسن والا زبان محمدین جہ حسین نہ بن جہ حسین نہ بن دا تے کی بن دا دا می خے دپا محمدین جو صلی اللہ علیہ عیقہ جے اند وات ہے سلام علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں اسی حوالے سے کلام ہے اور میرے ساتھ مل کر پڑیں گے ہوتے ہیں سلام علیہ وآلہ وسلم پنج تن دی گھرانے دا چل دائے سدا لنگے پنج تن دی گھرانے دا چل دائے سدا لنگے پنج تن دی گھرانے دا چل دائے سدا لنگے پنج تن دی گھرانے دا چل دائے سدا لنگے پنج تن دی گھرانے دا پنج تن دی گھرانے دا چل دائے سدا لنگے پنج تن دی گھرانے دا چل دائے سدا لنگے پنج تن دی گھرانے دا چل دائے سدا لنگے پنج تن دی گھرانے دا بہت بڑا در ہے یہ خیرات بھی پہنٹے دے نہ لے کر دے دعا آمان خیرات بھی پہنٹے دے نہ لے کر دے دعا آمان کیوں خالی نہ روی تام کسے اپنے پرائیدہ خالی نہ روی تام کسے اپنے پرائیدہ چل دائے صدا لنگے ہنج تن دے گھرانے دا اور آجاوے کوئے منگتا پنج تن دے دوارتے آجاوے کوئے منگتا پنج تن دے دوارتے سو رب دی بنا دے دے سلطان زمانے دا سو رب دی بنا دے دے سلطان زمانے دا سو رب دی بنا دے سلطان زمانے دا اگر اس کا ترجمہ اردو میں کر لیا جائے پیر سید نصیر و دن نصیر شاہ صاحب کی زبانی تو آپ لکھتے ہیں کہ آؤ در زہرہ پہ پھیلائے ہوئے دامے آؤ در زہرہ پہ پھیلائے ہوئے دامے ہے نسل کریموں کے لج پال دھرانہ ہے ہے نسل کریموں کے لج پال دھرانہ ہے ہے کیونکہ جلدی جلدی میں نے دو دو اشار پیش کرنے ہیں جیسے مجھے حکم ہیں دو دو اشار ہے دو اشار پیش کرنے جو بھی زہرہ کے وسینے سے دعا کرتا ہے جو بھی زہرہ خدا کی مسینے سے دعا کرتا ہے جو بھی زہرہ خدا کے وسینے سے دعا کرتا ہے جو بھی زہرہ کے وسینے سے دعا کرتا ہے جو بھی زہرہ کے وسیلے سے دعا کرتا ہے میرا مالک میرا مالک ہاں میرا مالک اسے ہر چیز عطا کرتا ہے میرا مالک اسے ہر چیز عطا کرتا ہے جو بھی زہرہ کے وسیلے سے دعا کرتا ہے اور جو بھی سرکار کے علفت کے جلاتے ہیں چراغ جو بھی سرکار کے علفت کے جلاتے ہیں چراغ جو بھی سرکار کے علفت کے جلاتے ہیں چراغ پھر کیا؟ دو جہانوں دو جہانوں میں چراغں کا جلاتے ہیں چراغں دو جہانوں میں چراغں جلاتے ہیں چراغں دو جہانوں میں چراغں پھر کیا؟ مشکل دور مشکل دور مشکل دور میری میں رہ خدا کرتا ہے مشکل دور میری میں رہ خدا کرتا ہے جو بھی نہارا کے وسیلے تا ہے اچھی ذات علی دیئے یا علی علی اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے علی جتن کسے دے وے علی جتن کسے دے وے چاگیر وکھا میں نو علی ورگہ مانے دے کوئی پیر وکھا میں نو علی باج محمد تا علی باج محمد تا کوئی ویر وکھا میں نو علی ورگہ زمانے دے کوئی پیر بکھا میں نو او دا ہتھ یا دل لائے یا علی 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 او دا ہتھ یا دل لائے چہرہ باج محمد تا او دا ہتھ یا دل لائے او دا ہتھ یا دل لائے او دا ہتھ یا دل لائے حیدر 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 علی ورگہ زمانے دے کوئی پیر بکھا میں نو او دا ہتھ یا دل لائے 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 کوئی گا نہیں میری جان کوئی گا نہیں میرے بھی سارے ہی دور دے سنا کھانے چھڑو پا جی نعرے تکبیر نعرے رسالہ نعرے حیدری نعرے جو شیل بزرگ کو جڑی گلتوسی کی تھی کبرانہ نہیں کبرانہ کھانو بھی چارنو پائن سال ہوگے بیٹے دینوں کبرائے اسی بھی نہیں کبرائے اسی بھی نہیں پھر آگے کاشب میرا بیر ہے الحمدللہ میں نے انہوں سن سن گیا جس مقام دے کھڑا ہے میری انہوں کوئی دعوت نہیں کاشب بھائی بڑی مربانی اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاری یا بوسیٰ یا بوسیٰ حق خرید یا بوسیٰ پانچ نارے پانچ تینیس سوال حق نارے حیداری سارے بھائی میں سارے والوں پادرت کرنا ایسی کوئی گال نہیں ہے زور دیسنا کھانی ہے ساری ساری رات ساری ساری رات ساڑھا میچ دے اندر موبیل دے اندر ٹک ٹوک دے اندر فیس بک دے اندر ساڑھی گزر جاندی ہے اجبی رات خوش نصیب آسی ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ جے گزرے گی اس تو وڈی پا جی نام ان کو کوئی دعا ہے تینا میں دے سکتا اگر تسی جندہ نعرہ ہے گلام ہے گلام ہے رسول کے گلام ہے گلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کینڈا کینڈا نعرہ آتھ کڑا کرو ساری آتھ کڑا کرو نا کینڈا نعرہ پیجی تو بھی چکلہ آتھ تیرا نام پتا نام پکار لانا سی پرلے میرے ویردہ آتھ کڑا کر اچھا انہیں آتھ نہیں کڑا کیتا انہیں موہ پرے کر لیا تیرے بھی پائی دے نام تیرے سبان اللہ واہ واہ انہیں پیجی اللہ کرے جتنا تسی اگر سٹیج دی طرف آؤ اتن ہی اللہ کرے ایک دن او ضرور آوے کہ سامنے گمبت خضرہ آوے اجیمی اسی اتھے کٹ کر کے بیٹھے ہیں انتہ ہی اسی گمبت خضرہ دے سائد اتھلے بیٹھے ہوئی اس تو بڑی کوئی دعا نہیں آگی ہون میرے کو پا جی میں نہیں ہوں اس تو بات کہنا پہنچ اسی اوپ بنی رہے ہیں تے بیا کے سن لیو کھلر کے تے کھڑے ہو کے میشہ تماشا یا مینچ بیکھیا جاندہ ہے بیٹھ کے عدب کے ساتھ سرکار کا ذکر سنا جاتا ہے جس کا یقین ہے وہ جلدی جلدی قریب آجائے جلدی جلدی اپنے لیے نہیں میں بلا رہا سارے نبیوں کے سردار کے لیے بلا رہا ہوں بڑی مربانی آجو پا جی آجو تُسی بھی آجو اللہ تو ڈا نہ قبول کرے اللہ کرے تو آڈی جوانیت قدی داغ نہ لگے بڑی مربانی بڑی مربانی اسمائیل بھی بچارا رات دین مسروفیت ساڑھے گلے ساڑھی طبیعت بھائی وکار صاحب بھائی اسمائیل صاحب اللہ اینا دری جگہ دے اندھا بھی مزید بھرکتے ہیں تا فرمائے میں جنہیں بھی سنا کھانے لامہ صاحب کو بتایا کہ میں جنہ دا شکیرت دانا چودھوے رمضان لامہ صاحب اینا دے استاد گرامی دا میرے استاد گرامی دا پروگرام سارا میں مینجمنٹ کیتا سی اسمائے دے پورے دے اندھا افتاری دا ٹائم ہونا لہا سی میز بانے محفل نہیں میں میک چوک کے میرے استاد دانوں پڑھایا کہ جی توسی اپنی نوکری بیش کرو لامہ صاحب کو بھی پتا ہو پانچ منٹ بندہ پڑھے ترپیہ پچی تیزہ ارپیہ سیدھا ہے پر میرا استاد لجپال انہیں کیا نہیں لامہ صاحب آگے نہیں عزت قدر کرنا نبی کی سنت ہے میں بھی قدی نہیں میری بھی کوشش ہے ہی ہوں دیئے جدوں بھی کوئی لامہ صاحب آجاوے بلا تمہید انہوں نے مائک دیتا جاوے کچھ ٹھیک نے سارے میرے ویر نے میرے سیردہ تاج نے ساری رات اسی پہ جی اللہ اللہ کر دے رہیے ساری رات ساری رات اسی اللہ اللہ کر دے رہیے صبح اٹھ کے فجر بھی نہ پڑھئے کوئی بندہ مجمجہ دھکڑا کرے ساری رات یہ اللہ اللہ کی پہ کسے کامدی ہے اس کر کے بچ مجبوری ہے لامہ صاحب بھی چھوڑ کے چنگی مندی سجنہ گولوں سیمواری ہو جاندی یار یران دا گلانی کر دے اصل پرید جنادی تیلاؤ یار حوالے رب دے میلے چار دن آتے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن فیر ملانگے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن فیر ملانگے اب جتنے سناکھان ہیں بلا تمہین میں اب اپنے سناکھانوں سے پڑے عطب کے ساتھ چھوٹا بھائی مجھے سمجھ لیجئے گا میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ المختصر المختصر اپنی حاضری پیش کریں ایک ایک نات کے لیے تاکہ سب کی حاضری ہو جائیں اب میں دعوت سخہ دے رہا ہوں عظیم استاد کے عظیم شکرد بھائی محمد اکرام سابری صاحب آپ آئے اور قریب آقا کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں زوگ ٹوٹنے نہیں دینا جو میں اینڈ علی بال تک میچ دا روج اندہ ہے نا اتنہ ہی زوگ رکھنے ہیں اپنا سارے مہمانانوں جنے بھی مہمان نے محبت نالی سننا ہے نعرہ اتقبیر ہاں ہاں ہاں